بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش آمدید آج پچیس نومبر دو ہزار اکیس بروز چومیرات بیس ربیس ثانی بم تابق چودہ سو تین تالی سیجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفر ٹی وی چینل آئے ہے سعودی عرب بھر کی اثنٹی خبریں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہیں کریں آج کے نیوز بریٹن میں بات ہوگی ماسک کے فائن کی اکامہ رینیو کی بات کریں گے سعودی پاسپورٹ کی ویکسین کے اور کرنٹائن سے مثل ایک نئی اپڈیٹ سعودی ارلائن کی اپڈیٹ کی بات کریں گے اس کے علاوہ اکامہ چوازات اور بہت سی دوسری اہم اپڈیٹس و ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ اسلامی ممالک اور روس کے تعلقات کی اہمیت کے قائل ہیں شاہ سلمان خانمی حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ سعودی عرب اسلامی ممالک اور روسی تعلقات کی اہمیت کا قائل ہے سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا سعودی عرب اور روس کے تعلقات متعدد شعبوں میں تعاون کے باعث آ کے پٹھ رہے ہیں شاہ سلمان نے یہ بات جدہ میں مرکت سٹریٹیجک ویجن گروپ کے تحت روس اور اسلامی دنیا کانفرنس کے خطاب کے دوران کہی غیر ملکیوں کے اقاموں اور لیبر کارٹ کی اس سے ماہی تجدید کا آغاز ہو گیا سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے کی تین ماہ کی تجدید کا آغاز ہو چکا ہے سعودی پریس اجنسی کے مضابق محکمہ پاسپورٹ اور وزارت ہیومنڈ رسورسز کے صدایہ کے تعاون سے اقاموں کی تین ماہ کے تجدید کا آغاز کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ سعودی قبینا کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے تمام فیصے تین ماہ میں وصول کی جا سکتی ہیں فیصلے میں گریرو عملہ اور اس کیٹیگری میں آنے والے کارکن شامل نہیں ہوں گے وزارت نے کہاں فیصلے پر باقاعدہ عمل درامت کے بعد اقاموں اور لیبر کارٹ کی تجدید کے لیے کفیلوں کو تین ماہ، چھ ماہ، نو ماہ اور بارہ ماہ کے آپشن دیا جائیں گے یہی سہولت غیر ملکی مقیم کی فیملی اور مرافقین کے اقاموں کی تجدید کے لیے بھی ہوگی سہماہی تجدید کی سہولت سے کفیل اپنے کارکنوں کی حقیقی ضرورت کے مطابق اقامہ تجدید کرا سکتے ہیں دوسری طرف محکمہ پاسپورٹ نے کہا اقاموں اور لیبر کارٹ کی تجدید کے لیے نئی سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے کی طرح آپشیر بزنس اور مقیم پورٹل سے رجوع کر سکتے ہیں تبوک ریجن میں سعودیوں کے نام پر غیر ملکیوں کے کاروبار کے لیے چھاپے شروع سعودی عرب کے مختلف ریجنس میں جو ہے وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے انصداد کی نگران تفتیشی کمیٹری چھاپے مار رہی ہے عوامی بزاروں کچھی بسیوں اور ایسے مقامات پر تبوک میں چار سو پچاس سے زیادہ تفتیشی کاروباریوں کی گئیں جہاں پر عام طور پر سعودیوں کے نام سے غیر ملکی کاروبار کر رہے تھے سرکاری خبر سے اجنسی ایس پی کے مطابق وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے دو سو بارہ خلاف ورزیاں ریکارڈ کی سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار پر پابندی کی تیس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں خلاف ورزیوں کے ارتقاب پر چھے ادارے سیل کر دیئے کے منشاہ سمگلنگ کی کئی کوششیں نقام اٹھاسی ملزمان گرفتار کر دیئے کے سعودی عرب میں سرہدی محافظوں نے 894 کلوگرام حشیج ساٹھ لاکھ 98860 نشاور گوریاں 57 ٹن اور 165 کلوگرام کارٹ جو ہیں اس کی سمگلنگ کی کوششیں نقام بنا دی بولی ورڈ ریاض سیٹی سیاہوں اور وزیٹرز کی دلچسپی کا مرکز بن گیا سعودی عرب میں ریاض سیزن 2021 کے تحت بولی ورڈ ریاض سیٹی اندرونے اور بیرونے ملک کے ٹورسٹ اور شائقین کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے تفریحی پروگرام دیکھنے کے لیے وزیٹرز ریاض کا رخ کرنے لگے سرکاری کپٹس آجنسی ایس پی اے کے مطابق بولی ورڈ ریاض سعودی عرب کی مشہور اور مقبول ترین سیاحتی سرگرمیوں اور پروگراموں میں سے ایک ہے ریاض سیزن 2021 کے لیے بہت بڑا علاقہ اس کے لیے مقصود کیا گیا ہے یہاں نو لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر نو زون قائم کیا گئے ہیں جہاں دو سو ریسٹورنٹ کعوہ خانے شاپنگ مال تین کلومیٹر تک واکنگ ٹریک نو انٹرنیشنل سٹوڈیو چار عرب اور غیر ملکی تھیٹر بچوں کے لیے پانچ سو سے زیادہ ای گیمز پر مشتمل تفریحی زون بنائے گئے ہیں بارہ سال سے کم عمر بچوں کے داخلے پر کوئی ٹکٹ نہیں بولی ورڈ ریاض میں تجارتی بزار بھی لگے ہیں ریسٹورنٹ کعوہ خانے سبزہ زار آپ شاہروں کے درمیان گھومنے پھرنے کا مزاہی الگ ہے یہاں پینتیس ہزار مربع میٹر کے رقبے پر مسنوعی جھیل بھی بنائے گئی ہے ماسک کی خلاف ورزی پر جو ہے جرمانہ ادا نہ کریں تو کیا اکامہ تجید ہوگا سوزیر میں کرونا سے بچاؤ کے لیے اکتیار کی جانے والی احتیاطی تضابیر کے تحت بن مقامات پر ماسک استعمال کرنا لازمی ہے ماسک قانون کی خلاف ورزی پر سعودی عرب میں ایک ہزار ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے ماضی میں جب بھی کرونا ویرس کی وبا پھیلی تھی اس وقت سعودی عرب کے تمام ریجنس میں کرفیو لگایا گیا تھا احتیاطی تضابیر میں محلہ ورنرمی کی گئے اور اب ماسک کا استعمال صرف بن مقامات پر ہی کیا جاتا ہے ایک شخص نے جوازات کے ٹوٹر پر دیافت کیا کہ ماسک کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہوا تھا معلوم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جرمانہ کی ادائیگی کے بغیر اقامہ تجدید کروا سکتا ہوں سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکیوں کے اقامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں کسی قسم کا جرمانہ باقی نہ ہو جرمانوں کی ادائیگی کے بعد ہی اقامہ تجدید کرنا ممکن ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں خیال رہے غیر ملکی تارکین وطن کے اقامہ کا نمبر جوازات ہی نہیں بلکہ ٹریفک پولیس اور دیگر تمام اداروں میں یقصہ ہوتا ہے اگر ٹریفک خلاورزی پر چلان ہوتا ہے تو اس کا ریکارڈ جوازات اور دیگر اداروں کے سسٹم میں آٹومیٹک پہنچاتا ہے جس کے ساتھ ہی اقاموں کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید بھی نہیں ہوتی جبکہ خروج عودہ یعنی ایکزیٹ رینٹی اور خروج نہائے بھی نہیں لگتا اور ایک اور شخص نے اپنے مسئلے کے بارے میں دریافت کیا کہ چھٹی پر اپنے ملک گیا تھا کرونا کی وجہ سے وقت پر واپس نہیں آسکا اقامہ ایکسپائر ہو گیا کفیل نے اپنی والدہ کے نام پر دوسرا ویزا جاری کر آیا جب ریاض پہنچا تو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا معروم یہ کرنا ہے کہ ڈیپورٹ جو ڈیپورٹ ہے وہ کیوں کیا گیا سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن کے قانون کے تحت ایسے لوگ جو خروجودہ پر جا کر مقررہ وقت پر واپس نہیں آتے انہیں خروج ولمیات کی کٹیگری میں ڈالا جاتا ہے جوازات کے قانون کے تحت ایسے لوگ جو خروجودہ قانون کی خلاوردی کی کٹیگری میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں سعودی عرب کے لیے تین سال کے لیے بلیک رسٹ کر دیا جاتا ہے خروجودہ کے قانون کی خلاوردی کی کٹیگری میں شامل ہونے والے غیر ملکیوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جس کے تحت جو لوگ مقررہ جس ویزے پر وہ سعودی عرب سے گئے تھے اسی کے دوبارہ ویزے پر یعنی کہ اسی کفیل کے پرانے ویزے پر آ سکتے ہیں قانون کے مطابقی کیسے لوگ جو پبندی والی مدت کے دوران اگر کسی دوسرے ورک ویزے پر آتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے انہیں ایرپورٹ سے ہی واپس ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے یمبو میں پبلک مقام پر لڑکیوں کو چھیڑنے پر نوجوان گرفتار سعودی عرب میں پولیس نے یمبو میں پبلک پلیس سے گزرتے ہوئے دو لڑکیوں کو حراسہ کرنے پر مقامی نوجوان کو گرفتار کر لیا سرکاری خبر سانجنسی ایس پی کے مطابق مدینہ منورہ ریجن کے پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ یمبو میں زیر حراست نوجوان نے پبلک مقام سے گزرنے والی دو لڑکیوں کے ساتھ بدکلامی کی اخلاق سوز فکرے قصے اور انہیں حراستہ کرنے کی کوشش کی نوجوان نے اپنی اس غیر اخلاقی حرکت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی تھی ترجمان کا کہنا ہے کہ یمبو پولیس نے نوجوان کو ویڈیو کلپ کی مدد سے شراخت کر کے گرفتار کر لیا ملزم کو پوچھ کچھ کے بعد مدینہ منورہ پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تین کٹیگری میں شامل افراد سعودی عرب آمد سے پہلے ویکسین کا اندراج کروانے سعودی محکمہ پاسپورٹ نے پھر کہا تین کٹیگری میں شامل لوگوں کو سعودی عرب آنے سے پہلے کرونا ویکسین کا اندراج کرانا ہوگا محکمہ پاسپورٹ نے ویکسین یافتہ غیر ویکسین یافتہ تمام غیر مولکوں سے کہا وہ سعودی عرب آنے سے پہلے ویکسین کا آن لائن اندراج ضرور کرا لیں ایسا کرنے سے امیگریشن کی کاروائی کسی زہمت کے بغیر تیزی سے مکمل ہوگی بیان میں محکمہ پاسپورٹ نے کہا تین کیٹگری میں شامل لوگوں کو ویکسین کا اندراج کرنا ہوگا سب سے پہلے ان میں خریجی تعاون کانسل میں شامل ممالک کے شہری مختلف قسم کے نئے ویزا ہولڈر مقیم غیر ملکی اور ان کی فیملی شامل ہے محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ یہ پابندی کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت اور سلامتی کے تحفظ کی گھر سے لگائی گئی ہے بیان میں مزید کہا گیا سب لوگ امیگریشن کی کاروائی مکمل کراتے ہوئے حفاظی تدبیر کی پابندی کریں سعودی ایرلائن نے لاؤس انجلس اور مانچسٹر کے لیے ڈریکٹ فلائٹس بحال کر دی سعودی ریبن ایرلائن نے لاؤس انجلس اور مانچسٹر کے لیے براہ راست فلائٹس بحال کر دی ہیں کرونا کی وجہ سے ڈریکٹ فلائٹس محتل کی گئی تھی سرکاری خبرس آجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی ایرلائن نے کرونا وبا کا دائرہ محدود ہونے پر دسمبر دوہزار اکیس سے جو ہے وہ امریکہ کے لاؤس انجلس ائرپورٹ اور برطانیہ کے مانچسٹر ائرپورٹ کے لیے معمول کی ڈریکٹ فلائٹ بحال کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے سعودی ایرلائن نے بیان میں کہا گیارہ دسمبر سے جدہ سے لاؤس انجلس کے لیے ہفتے میں 38 پروازیں چلائے جائیں گی اور اس کے علاوہ کہنا تھا جدہ اور مانچسٹر کے درمیان پروازیں پندرہ دسمبر سے بحال ہوں گی ہفتے میں 24 پروازیں چلائے جائیں گی سات ہزار سے زیادہ سیٹیں اویلیبل ہوں گی یاد رہے کہ سعودی ایرلائن چار برے آدموں کے لیے معمول کی پروازیں سعودی عرب کی پہلی پولیس کے کار کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سعودی مورخ منصور الشوئر نے وزارت داخلہ کے ماتحد سعودی عرب میں پولیس کی پہلی کار کی تصویر شیئر کی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اخبار 24 کے مطابق منصور الشوئر نے ٹوٹر کے ایک آنٹ پر بتایا کہ فورڈ کمپنی کی کار گزشتہ صدی کے چھٹے اشرے کی ہے اور یہ سعودی عرب میں پولیس کے زیر استعمال قدیم ترین کار ہے پوڈوگرافر نے بتایا کہ یہ کار دمام میں مشرقی ریجن پولیس کے زیر استعمال تھی کار میں میجر جنرل حسن کنادیلی ہیں جو اس وقت دمام میں محکمہ امنامہ کے ڈریکٹر تھے اپشر اور مقیم گیٹ کے ذریعے پوسٹل کوائف اپ ڈیٹ کر لیں محکمہ پاسپورٹ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہرین اور مقیم گھر ملکوں کو حضائط کی تھی کہ وہ اپشر اور مقیم گیٹ کے ذریعے پوسٹل کوائف پہلی فرصت میں اپ ڈیٹ کر لیں پوسٹل معلومات کا نیا اندراج ضروری ہے محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر انہوں نے بتایا کہ مقام شہری اور مقیم غیر ملکی جو ہے وہ مقیم گیٹ اور اپشر سسٹم میں ریجسٹر پوسٹل ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کریں محکمہ پاسپورٹ نے کہا تھا کہ مقیم غیر ملکوں اور سعودی شہریوں سے متعلق دستاویزات اور اتناعات ملنے میں سہولت ہوگی اور پوسٹل معلومات اپ ڈیٹ ہونے سے آپ کو گھر بیٹھے محکمہ پاسپورٹ سے اپنی اور فیملی کی ضروری اتناعات ملتی رہیں گی سعودی فٹبال ٹیم الاحلی نے اے ایف سی چیمپئن لیگ جیت لی سعودی عرب کی فٹبال ٹیم الحلال نے جنوبی کوریا کی پوہنگ سٹیلرز کو فائلنگ میں دو زیرو سشکی سے دے کر اے ایف سی چیمپئن لیگ جیت لی سبق ویب سائٹ کے مذابک دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل جو ہے وریاز کے کینگ فاہد انٹرنیشنل سٹیڈیم میں کھیلا گیا میچ کا پہلا ہاف شروع ہونے کے صرف پندرہ سیکنڈ بعد الحلال کے ناصر الدوسری نے دل کے شنداز میں پہلا گول کیا یہ اے ایف سی چیمپئن لیگ کا سب سے تیز رفتار گول تھا مملکت میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے چونتیس نئے کیسز سعودی عرب میں کرونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں ایس پی اے نے وزارت سید کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے چونتیس نئے مریض سامنے آئے جبکہ تیس افراد سے ہتھیابی ہوئے وزارت سید کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کا مزید ایک مریض چربسہ جس کے بعد مننے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر آٹھ ہزار آٹھ سو اٹھائی سو کی ہے وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب میں کرونا کے ایکٹیو کیسز میں سے سنتاریس مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگے دارت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں اب تک چار کروڑ اکتر لاکھ تینتیس ہزار چار سو پینتیس خوراکیں ویکسین کی ایتی جا چکی ہیں سعودی عرب کی تیل کے علاوہ برامدات میں اٹھائیس فیصد سے زیادہ اضافہ سعودی عرب کی تیل کے علاوہ مصنوعات کی برامدات میں اٹھائیس فیصد سے زیادہ کا اضافہ ہوا عرب نیوز نے جنرل آتھارٹی برائے شماریات کے حوالے سے بتایا گزشتہ سال کے اسی عرصہ کے مقابلے میں روان سال کی تیسری سے ماہی میں تیل کے علاوہ برامدات میں اٹھائیس اشاریہ چار فیصد کا اضافہ ہوا پلاسٹک اور کیمیائی مصنوعات کی ترسیل میں اضافے کے باعث برامدات کی مالیت بڑی ہے ستمبر میں تیل کے علاوہ برامدات میں اٹھائیس اشاریہ دو فیصد کا اضافہ ہوا تھا روائل انسٹیٹوٹ آف ٹرڈیشنل آرٹس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی اعزازی صدارت سعودی ولی اہد نائے وزیر آدم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے روائل انسٹیٹوٹ آف ٹرڈیشنل آرٹس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی اعزازی صدارت قبول کر لی ہے سرکاری قبرسان جنسی کے مطابق وزیر سقافر شہزادہ بدر بن فرحان نے اس پر ولی اہد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی سرپرستی کی بدولت ادارہ اپنے فرائز احسن طریقے سے پورے کر سکے گا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام چھے بجی کا نیوز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم